پانک جو ہیں ان کے غلط طریقے سے آپ کاٹیں گے تو توتا کافی برا لگے گا یارہ کلی میں نے کاٹی ہوئی ہیں تو دو میں نے چھوڑ دیا سیٹ اوپے آپ نے بلکل یہ سیٹیں جو ہیں ان کے اوپر آپ نے دو دو چھوڑ دینا ہے پانک یہ دیکھیں ان کے پانک جو ہے نا کس لیے کاٹے جاتے ہیں اور کیسے کاٹیں کیونکہ ہمارا توتا جو ہے یہ کافی برا بھی نہیں لگے سلپی کا راز جو ہوتا ہے یہ پانک اور پوچھ ہوتا ہے جب یہ پانک جو ہیں ان کے غلط طریقے سے آپ کاٹیں گے تو توتہ کافی برا لگے گا کیونکہ اس کی خفورتی کا راز ختم ہو جاتا ہے تو آج میں بتاؤں گا کہ اس کے آپ کیسے پانک کاٹ سکتے ہیں تو پانک اس لیے کاٹے جاتے ہیں یہ بھی میں آج بتانے والا ہوں پانک اس لیے اس کے کاٹے جاتے ہیں کیونکہ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے ان کا اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے جب یہ اڑ جاتا ہے تو پھر یہ ہاتھ کبھی بھی نہیں لگتا ہے تو یہ اڑ جاتا ہے بس تو اس لیے ان کے پانک کاٹے جاتے ہیں پانک ایسے طریقے سے کاٹے ہیں آپ کہ کیونکہ یہ تھوڑے بہت پانک جو ہے رہنے چاہیے ہیں کیونکہ ڈلی اور ایسی چیزیں ان کے اوپر حملہ کرے تو یہ اپنی جان بھی بچا لیں تو آپ نے پانک بھی کاٹنے ہوں گے لیکن ایسے ایسے طریقے سے آپ نے پانک کاٹنے ہوں گے کہ یہ برا بھی نہیں لگے دلی اور اس چیزوں سے یہ بچ بھی جائے دوسرا ہمارے گھروں میں پنکے فین لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کبھی کہاں پہ اڑتے ہیں کبھی کہاں پہ اڑتے ہیں تو یہ بھی ان کا کافی مسئلہ ہوتا ہے ایک تو یہ گھار میں کھڑے ہوتے ہیں فین پنکے ہوتے ہیں یہ اڑتے ہیں تو یہ پنکے ان کو لگتے ہیں نہ یہ بالکل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے پانک کٹ دیتے ہیں کہ بے یار یہ سیکھ بھی جائے گا اور پنکے اور فینوں سے بھی بچ جائے گا تو اس کے جو پانک کارنے کا طریقہ کار ہے آپ کا توتہ برا بھی نہیں لگے گا ان کے پانک بھی کٹ جائیں گے تو میرا یہ آپ چیک کریں ان کے پانک میں نے کٹے ہوئے ہیں تو آپ ان کو چیک کریں آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ ان کے پانک کٹے ہوئے ہیں کیونکہ اتنا خفصورت لگتا ہے کہ ایسے طریقے سے کٹے ہوئے ہیں کہ یہ محسوس نہیں ہوتا ہے پہلے آپ کے توتے کو یہاں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے کہ دوسرا آدمی ہے تو خیرے اس سے پکڑا لینا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو ریلیکس کرنا ہے اس کے اوپر ہاتھ لگانا ہے تو پھر اس کے اوپر ایسے کرنا ہے ابھی یہ میں چیک کرا دیتا ہوں یہ کلیاں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں جو کارنے کی ہوتی ہیں یہ ابھی میں چیک کرا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ چیک کریں میں نے اس کی یہ دو کلی چھوڑا ہوا ہے یہ آپ چیک کریں دو کلی ہے باقی جو ہے نا اس کی یارہ کلی ہوتی ہے بارہ ہوتی ہیں تو وہ میں نے اس کی کاٹ دیئے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یار ان کا یہ برا بھی نہیں لگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ نو دس یارہ کلی میں نے کاٹی ہوئی ہے تو دو میں نے چھوڑ دیا سیٹوں پہ آپ نے بالکل یہ سیٹیں جو ہیں نا ان کے اوپر آپ نے دو دو چھوڑ دینا ہے پانک یہ دیکھیں یہ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں اس سیٹ پہ بھی میں نے چھوڑے ہوئے ہیں تو میں نے اس سیٹ پہ بھی چھوڑے ہوئے ہیں آپ چیک کریں میں نے دو اس سیٹ پہ بھی چھوڑے ہوئے ہیں یہ بیٹھو صبر تو کرو میں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے دو اس جگہ پہ بھی چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ میں نے جو ہے نا اس کے یارہ دس جو ہے نا میں نے کاٹ دیئے تو یہ میں نے رہنے دیئے یہ چھوٹے چھوٹے پانک ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ کبھی بھی برا نہیں لگے گا ابھی آپ اس کو چیک کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پار کاٹے ہوئے ہیں تو آپ نے کچھ اس طریقے سے کاٹنا ہے کیونکہ آپ کا پیرٹ بیڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ گلے پہ جو اینا زور سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے کہ اگلی نہیں دینی ہے خیرے دوسرا بندہ ہو تو وہ اس کے کاٹ سکتا ہے تو ایک بات میری اور بھی ذہن میں رکھیں وہ بندہ کاٹ ہے ان سے جو اس کو سکلہ ہی نہیں دے رہا ہو جو سکلہ ہی دے رہا ہے وہ پار نہیں کاٹیں کیونکہ پھر یہ برا محسوس کرتے ہیں تو یہ ان کا پانک کاٹنے کا طریقہ کار ہوتا ہے تو دیور آج کی ویڈیو میری پسند دی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ہی کر دیں اور بل ایکن کو دبا دیں کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں اب تک نوٹیفیکیشن پوائنٹ کی رہے